اللہ 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 رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر طرف روپ پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں مساجد میں پانچ وقت نمازیوں کی حاضری غیر معمولی ہوتی ہے ایسے میں لوازمات کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ تذبیع اور ٹوپی بیچنے والوں کے ٹھیلوں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے یہ رمضان کا مہینہ زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سواب کمائے نماز باقیدہ سے پڑھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں تذبیع کرتے ہیں علماء کے مطابق روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ ممنوع ہے جبکہ مسواق کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو اس کی مانگ میں اضافے کی بڑی وجہ ہے رمضان المبارک میں روزہ دار سنت نبی پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے مسواق کی فروغ بھی بڑھ جاتی ہے تذبیع ٹوپی اور مسواق کی مانگ میں اضافے کے ساتھ ہی منافع خوروں نے ان اشیاء میں بھی اپنا حصہ بنانا شروع کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے لیکن منافع خور دینی فرائز کی ادائیگی میں بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں کیمرامین زکاولہ کے ساتھ یاسین کامران سما پشاور